اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ مسیح جو آئیں گے وہ الگ ہے اور مہدی علیہ السلام الگ ہے مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ مہدی علیہ السلام عربی بولنے والے ہوں گے عربی لباس میں ہوں گے عربستان میں آئیں گے مکہ مدینہ میں آئیں گے مکہ مدینہ میں وہ رہیں گے عربی بولنے والے ہوں گے جبکہ ایسا نہیں ہے ان کی شباہد نبی کی طرح ہوگی سمجھ لیں جبکہ ان کی شباہد نبی کی طرح نہیں ہوگی یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی ہے تو ان کی شباہد نبی کی طرح نہیں ہوگی اور وہ بلکل جو ہے ایک ہندوستانی ویس بوشہ میں آئیں گے ہندوستان میں بھی اس کا ذکر موجود ہے ہندووں کے پاس کہ جو ہمارے کلکی آتار آئیں گے وہ کلین شیب آتار آئیں گے تاکہ دنیا ان کو پہشان سکے گی کیونکہ 90% لوگ دنیا میں کلین شیب ہوتے ہیں اور ان کو پہشانے جائے گا کلکی آتار کی آپ فوٹو دیکھ لیں کلکی آتار کھوڑے پر سوار جو دیکھ لیں لہذا حدیث میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی داڑی بڑی گھنی ہوگی اور دائیں رخصار پر مسہ ہوگا ایسا مخصہ جو ان کو اچھا لگے گا مطلب وہ ان کی سچائی ظاہر کرے گا داتوں میں جو سامنے کے داتوں میں سان ہوگی ہے مسہ ہوگا دائیں رخصار پر حدیث شریف میں آتا ہے ہندوں کے پاس آتا ہے کیونکہ ماتھے پر ایسا وی کا نشان ہوگا ساری ڈیٹلز آتے ہیں تو میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ داڑی تو گھڑی ہوگی مہدی علیہ السلام کو لیکن وہ حکمتن تبلغ کے لیے نہیں رکھیں گے تاکہ سارے انسان عیسائی مسلمین اور لیٹسٹ مورڈن لوگ اور ہندوز چینیز جیپنیز سب لوگ داخل ہو جائیں اسلام میں اسی لیے ان کی شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی مسلمان سمجھ رہے کہ نبی کی شباہت ہوگی مگر نہیں ہوگی حدیث میں لکھا ہوا ہے مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلامی مہدی علیہ السلام الگ ہے لیکن دونوں ایک کی شخصیت ہے مسلمان یہ سمجھ رہے کہ مہدی علیہ السلام عربی بولنے والے ہوں گے نہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ وہ کومن زبان میں ہی آئیں گے جہاں پر زبان بولی جاتی ہے جیسے انگلیش ہے ہندی ہے اردو ہے بکرا اللہ اکبر